راہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتا تارہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں دودھی اور امریکی نجات جو بھارتی نجات جو شہری ہیں ان کو اتنی محبت ہے طریقہ انصاف سے ان کو پتا ہے کہ یہ جماعت پاکستان کے مفاد کی خلاف کام کر سکتی ہے یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھا سکتی ہے یہ جماعت پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر سکتی ہے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کچھ مفادات ہیں پاکستان کے اندر جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس جماعت کے ذریعے اپنے مضموع مقاصد کو پورا کریں تو یہ اچھا کیا کہ فواج چوہدی صاحب نے اجوضاحت کر دی کہ طریقہ انصاف کی اور پاکستان کی ایک ہی جو ہے وہ آپس میں جڑے ہیں ایک ہی ہیں یہ اچھا کیا اس وزاد کی ضرورت تھی مگر یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک مسکنسپشن بھی تھا کہ غالباً الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پندرہ دن کے اندر کوئی ریفرنس دار کرنا ایسا نہیں ہے وزیر قانون آزم نظیر طارق صاحب اس پر روشنی ڈال چکے ہیں تو خاطر جمع رکھیں اڈیالا جیل کے سپرینٹینڈنٹ اور راولپنڈی ریجن کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اب یا تو یہ ہے کہ اگر جیل میں تشدد کیا گیا ہے تو اڈیالا جیل پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے تو کیا یہ تشدد پرویدلائی صاحب نے کروایا ہے اور اگر یہ پرویدلائی صاحب نے کروایا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کے ذریعے کروایا ہے یہ محکمہ داخلہ جب سے حاشم ڈوگر صاحب کے ہاتھوں میں آیا ہے یہ کبھی کسی کو غلط اڈریس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں کبھی کسی کا نام غلط لکھ دیتے ہیں کبھی کسی کا پتہ غلط لکھ دیتے ہیں کبھی غلط گھر پر ریڈ کر دیتے ہیں تو ایسے بندے سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنی ہی حکومت کے قیدی پر تشدد کرواے ایک طرف عمران خان صاحب کے رہے ہیں تشدد ہوا ہے دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا تشدد تو کسی پہ نہیں ہونا چاہیے مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر کسی سپرنٹینڈن کا تبادلہ ہوتا تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا کسی جیل خانہ جات کے افسر کا تبادلہ کیا گیا تھا جب رانہ سناولہ کو شدید گرمی میں چھے پائے دس کی سیل میں بند کیا گیا کیا کسی جیل سپرنٹینڈن کا تبادلہ ہوا تھا کیا جب شباز شریف صاحب کو زمین پر سورایا جاتا تھا اور بکتر بند گاڑی میں بند کر کے لائے جاتا تھا کسی جیل سپرنٹینڈن یا ڈی آئی جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا تو یہ کیا بجا ہے کہ ایک ایسا لادلہ جس نے پاکستان کی سالمیت کی خلاف بیان دیا جس نے ملک دشمن بیانی کے حوالے سے بات کی اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیاں ہل جاتی ہے اور سپرنٹینڈن اڈیالا جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے میں تو ریکویسٹ کروں گا آنڈیول سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس کا سوو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیاں تبدیل کر دی گئی ہے یہ غضب خدا کا افتیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے یعنی جیل پنجاب حکومت کے ذریعے انتظام ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کافلی کا الہاق ہے محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پروی جلائی صاحب نے تشدد کروایا شباز گل پر اور پھر حاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپر انٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیری نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہے ہیں دیکھئے تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں پولیس نے اپنا موقف رکھا ہے سامنے اور مزید ریمانڈ کی استدا کی ہے اور یہ دیکھئے وائٹ کالر کرائم میں کوئی ملک مخالف بیانیاں نہیں تھا کوئی ایٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں تھی مگر آپ دیکھیں کہ نیاب کے کیسز میں اٹھاسی اٹھاسی دن کا ریمانڈ ہے ایٹی ایٹ ڈیز ساٹھ ساٹھ ستر ستر دن کا ریمانڈ ہے آہاں چیما ایک فرشناز افسر ہے ان کے ساتھ ٹورچر کیا جاتا تھا وہ آج تک گلہ بھی نہیں کیا یہ پی ٹی اے والے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکی سی سختی آئے تو دھاڑے مار مار کر ہونا شروع کر دیتے ہیں چیخے مارنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا آتا شباز گل نے تو کیا شباز گل جیل میں ہوتا کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے کیا اس پہ چرس ڈالی گئی ہے کیا اس پہ ہیروینڈ ڈالی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں اور ہم نے اف تک نہیں کیا جیلوں کے اندر جو سلوک ہوتا تھا جو جسمانی ریمانڈ ساٹھ سے لے کے اٹھاسی دنوں تک بھی ہوا ہے تو یہ دو دن کا ریمانڈ اور دو دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں الزامات بھی لگ رہے ہیں چیخو پکار بھی ہے تو حوصلہ کیجئے یا تو ملک مخالف بیانیے کو کھل کے اس کی تردید کریں اس کی مضمت کریں اور چیف آف سٹاف کی پوزیشن پہ ایک آدمی ہے وہ چیف آف سٹاف کس کا ہے وہ عمران خان کا ہے تو کیا عمران خان صاحب نے بطور چیرمن طریقہ امساف اپنے چیف آف سٹاف کو اسٹیٹمنٹ دینے پہ چیف آف سٹاف کے عدے سے برطرف کیا اس کا جواب ہے نہیں تو یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو شہباز گل نے پرموٹ کیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن ہی ایک نوٹفیکیشن نکالتے ہیں کہ شہباز گل کی آج بھی ہم اٹھائیں گے کہ کیوں کر کیوں کر اے آر وائی کی نشریات کو بند کیا جاتا ہے شہباز گل کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس کو اے آر وائی نے بلکل واضح موقف دیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تحلق نہیں ہے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے باوجود اے آر وائی کی جو نشریات ہے وہ نہیں کھولی جا رہی یہ ازادی صحافت پر اس امپورٹڈ حکومت کے ازادی رائے پر قدن لگائی جا رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے تابر توڑ ہمیں نے کی جاتے ہیں اور کہاں ہیں آج وہ لوگ جو ازادی صحافت کی علم بردار پھرتے تھے آج کیوں نہیں آواز اٹھا رہے آج سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے آج ایک چینل کے ساتھ ہوئے کل دوسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا تیسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا آج صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اس لیے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور ساتھی میں جو شباز گل ہے ان کی اوپر آپ کاروائی کرے ضرور کرے قانونی جو چارہ جو یہ کرے کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز ہرگز نہیں رہنا چاہیے تھا اور اس میں کاف لیگ مکمل ساتھ ہے مونس علی نے ایک دفعہ بھی مضمت نہیں کی اور آپ دیکھیں کہ پوری پروٹیکشن مل رہی ہے جیل کے افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں پہلے تصدد کی کہانی گھڑی جاتی ہے اس کے بعد جیل کے افسروں کا تبادلہ کیا جاتا ہے بھئی آپ آپ نے تصدد کیا اور آپ ہی افسروں کو ہٹا رہے ہیں یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیل پنجاب حکومت کی ہے کہ تصدد ہوا اور اس کے بعد افسران کے تبادلے ہوئے پھر کہہ رہے تصدد نہیں ہوا تو یہ جیل کے افسران کو ہٹانے کا بھانہ تھا کہ تصدد ہوا ہے جی تو پروید علی صاحب کیوں کیا تصدد اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا اگر اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا اور اگر تصدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے یہ نا اہلوں نالائکوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک دشمن بیانیے کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو پچھلے دو چار دنوں میں ہوا کہ کیسے ایک کے بعد ایک بیان ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا اور آج ایک اور موضوع جیس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی ہیں جو مختلف حلقوں میں داخل ہوئے ہیں آج فیصلہ باد میں اور ننکانہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ان کے نومینیشن پیپرز پر جالی دستخط کیے گئے تھے اور فیصلہ باد میں ایک نومینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے وہ تو نومینیشن پیپر ایجیکٹ ہوں گے اور اگر وڈرو کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرو کرنا ہوتا ہے اب اس میں تین چار معاملات ہیں نمبر ون القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یہ ظلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو اتیاد کے ذریعے چلتا ہے مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ اب اس کی جو امنڈڈ ٹرسٹ ٹریڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اور بچھرا بی بی کے دستخط ہیں یہ ایک پرائیوٹ ٹرسٹ ہے دو لوگوں کے مابین اب جب ایک ٹرسٹ پرائیوٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بی بی کے دستخط ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیکلئر کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈیکلئر نہیں کیا اب جب آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈیکلئر نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جانگیر خان ترین صاحب کو ایک ٹرسٹ ڈیکلئر نہ کرنے پر ناہل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد پیسے کو پار کرنا ہے اب یہ دستاویزات سامنے آگئے ہیں جس میں القادر یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں دو ہی ٹرسٹیز ہیں عمران خان صاحب اور بشرا صاحب اور دونوں کے سائن موجود ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈیکلئر نہیں کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت یہ تمام نامنیشن پیپرز ان کے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے کیونکہ مسٹ ڈیکلئریشن ہے اس کے علاوہ یہ تو کلئر کٹ اوپر ان شٹ کیس ہے جانگیر خان ترین کے کیس کے تناظر میں کہ آپ ایک ٹرسٹ کو ڈیکلئر نہ کریں اور اس کے بعد نامنیشن پیپر جمع کرا دیں اس میں بھی کوئی کاغذ ساتھ نہ لگائیں تو یہ کلئر مسٹ ڈیکلئریشن ہے میں حیران ہوں کہ کچھ جگہ پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے آج جن جگہوں پر یہ کیس لگے ہیں ہمارے وکلا کی بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے کیونکہ اس میں ایک اور فیروز والا کی زمین کبھی ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی سو کنال زمین کو وراستی زمین دکھایا ہے حالانکہ مسٹر لاکھ کے بز ایک نگت نامی خاتون سے خریدی گئی زمین ہے اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں اور وہ بھی مسٹ ڈیکلئریشن ہے جھوٹ بولا گیا ہے تو یہ تمام معاملات آج متلکہ ریٹرنگ افسر کے سامنے اٹھائے جائیں گے کہ معاملے خصوصی اطاعتار نیوز کانفرنس کریں کڑی تنقیب کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس معاملی نہیں ہے ماضی میں ہم پر بھی جھوٹے کیسے